نومبر کے منت میں فرینڈز آپ روز پلانٹ کو نرسری سے پرچیس کر سکتے ہیں گلاب پورے سال بہت خوبصورت سے پھول دینے والا پودھا ہے اس ٹائم میں آپ کو نرسری میں ان کی اس طرح سے پودھ ملنے لگے گی اگر ابھی تک آپ نے نہیں لگایا تو آپ لگا سکتے ہیں اس ویڈیو میں فرینڈز میں آپ سے بات کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ آپ کے پلانٹ کی کیر کریں کہ آپ کو بھی آپ کے پودھے پہ اس طرح سے ریڈ ریڈ جو لیوز ہیں یہ زیادہ ملنے لگے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اے گا اس جیسے شگفتہ and you are watching my new garden دیکھیں فرینڈز نومبر کا جو منت ہوتا ہے یہ روز پلانٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ منت ہوتا ہے اس ٹائم میں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے آپ کے روز پلانٹ کی ہارٹ پروننگ، سوفٹ پروننگ، ان کی روٹس کی پروننگ نہیں کیے تو پرفیکٹ ٹائم ہے آپ ابھی بھی اپنے پودھے کی پروننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پودھا بہت لمبا لمبا لیگی لیگی سی برانچے ہو رہی ہیں تو آپ ان کو کٹ کر دیجئے اگر پودھا روٹ باؤنڈ ہو گیا ہے تو پھر آپ ان کی روٹ کی ٹریمنگ کر کے اچھی سی خاد مٹی دے کے لگا سکتے ہیں دیکھیں فرینڈز کچھ ٹائم پہلے میں نے اپنے پودھے کی روٹ ٹریمنگ کیا تھا بہت لمبی لمبی سی اس میں برانچے تھیں ان سب کو کٹ کر کے ایک بہت چھوٹا سا شیپ دے دیا ابھی میں کیا کر رہے ہوں بہت سوف سوف سی پنچنگ کر رہے ہوں یعنی ایک سے دو دو انچ کی برانچے اوپر اوپر سے جو بھی ان کی نکل رہے ہیں ان کو کٹ کر رہے ہوں اگر ابھی سے آپ آپ کے پودھے میں یہ ان کی ٹپ کی پنچنگ کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کے پودھے میں ملٹیپل برانچ آ جائے گی اور گلاب کے پودھے میں جتنی زیادہ برانچے رہیں گی ونٹر میں آپ کو آپ کے پودھے سے اتنے ہیوی کونٹیٹی میں فلارز دیکھنے کے لیے ملے گا میں نے اکتوبر کے منت میں اپنے پودھے کو اچھے سے پرون کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اچھی گوبر کی خاد اور نورمل مٹی اس میں تھوڑا سا کوکو پیٹ ملا کے پودھے کو دوبارہ سے ریپورٹ کیا ابھی دیکھ رہے ہیں آپ نے انہیں کتنی چھوٹی چھوٹی سے ان کی کٹنگ کر دیا ہے دوسرا ایک کام ضرور کریں اس ٹائم میں گملوں میں ویڈ وغیرہ بہت زیادہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ گھاس ہے یہ سب نکل آتی ہیں ان کو ہٹاتے رہیے ورنہ یہ ایک بار پھیل جاتی ہیں تو اپنی گروتھ کرتی ہیں جو مین پلانٹ ہوتا ہے اس کی گروتھ کو سلو کر دیتی ہیں گلاب کے پودھے کی سن لائٹ کی ریکوائرمنٹ کی بات کروں فرنڈز تو اب دھیرے دھیرے کر کے موسم میں اچھی جو دھوپ ہے وہ آپ اپنے پودھے کو اچھی دیں اٹلیس پانس سے چھ گھنٹے کی سن لائٹ ضرور دیں پودھے کو تب ہی آپ کو آپ کے پودھے پہ نئی نئی کلیاں ملیں گی نئی نئی برانچز ادھر بھی دیکھئے یہ ادھر ایک پودھا ہے اس کو بھی کچھ ٹائم پہلے میں نے ان کی روپ ٹریمنگ وغیرہ کی تھی کٹائی چھٹائی سب میں کر دیا تھا اس میں دیکھئے جب آپ کو آپ کے پودھے پہ بلا کسی وجہ سے اس طرح سے کچھ کچھ پتیاں پیلی ہوتی دکھائی دیں آپ یقین جانے یہ پودھے میں پرابلم تب آتی ہے جب پودھوں پہ سپائیڈر مائٹس کا اٹیک ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھئے اس میں پودھا بہت چھوٹی چھوٹی سی کلیاں بنا رہا ہے تو مجھے ابھی کلی نہیں چاہیے اور یہاں پہ بھی دیکھئے میں نے پورے پودھے کی جو ٹپ ہے اس کو پنچ کر دیے کیونکہ اتنے چھوٹے پلانٹ سے اگر آپ کلیاں لینا اسٹارٹ کر دیں گے تو پلانٹ جو ہے وہ اپنی گروتھ روک کے ابھی سے پھول بنانا اسٹارٹ کر دے گا جو بھی بہت پرانی پرانی پتیاں ہیں وہ سب کو میں ہٹا رہی ہوں پودھے پہ نیو لیوز آئیں گی سمٹائیمز میں بتا رہی تھی جب سپائیڈر مائٹس کا اٹیک ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم میں آپ کے پودھے کی جب بھی کسی بھی پودھے کی نیو گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے تو زیادہ تر چانسز رہتے ہیں کہ اس پہ کسی انسیکٹ وغیرہ کا اٹیک ہو جائے ادھر بھی دیکھیں یہاں پہ بھی ایک ایک گلاب کا پودھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی ملٹی پل برانچ آ رہی ہے خوب نئی نئی پتیاں آ رہی ہیں اس کو بھی میں نے اکتوبر کے منت میں کیا تھا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک کلی بن رہی ہے مجھے ابھی کلی نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ اتنے چھوٹے پودھے سے کلی لینے لگتے ہیں تو پھر پلانٹ بوشی نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے مین کام آپ کا ابھی ہونا چاہیے کہ آپ کا پودھا اوپر سے بوشی ہو اور بوشی تب ہی ہوگا جب پودھا نئی نئی برانچ نکالے گا یہ والا بھی دیکھیں یہ بھی ایک روز پلانٹ ہے گلاب کا پودھا ہے سیم پروسز میں نے سب نے کیا تھا اس کی جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ کچھ پرانی پرانی لیوز ہیں ان لیوز کو میں ہٹا دے رہی ہوں تو آپ کو سنلائٹ بتا دیئے میں نے کہ پانچ سے چھ گھنٹے کی ڈائریک سنلائٹ والی جگہ پہ رکھئے دوسرا کام آپ یہ کریں گے وارٹرنگ وارٹرنگ جب آپ کے پودھے کی مٹی ہلکی سی ڈرائی ہو جائے مطلب ایک انچ تک آپ جب ڈرائی ہو جائے تب ہی پانی دیں گے ایکسز وارٹر دینے سے پودھے کی جو مٹی ہے اس میں فنگس لگ جاتا ہے اور ان کی روٹس میں پھر فنگس پھیل جاتا ہے جب بھی پودھے میں پانی آپ کو دینا ہے کسی بھی پودھے کی بات کر رہے ہوں جب اس کی مٹی ہلکا سا ڈرائی ہو جائے تب آپ پانی دیں سوائل مکس دیکھیں اس طرح سے آپ کو ایک دم بھر بھرا سوائل مکس بنانا ہے جس میں ایک دم آپ وارٹرنگ کریں اور فوراں پانی نکل جائے پانی جب کسی بھی پودھے میں ٹھہرتا ہے تب ہی پلانٹ میں دکت سٹارٹ ہوتی ہے تو دیکھیں مٹی اس طرح سے سوکھی ہے میری اچھے سے آٹھ سے دس دن میں ایک بار گڑائی کیونکہ میں نے ان کی روٹس کو بھی کٹ کر کے لگایا تو میں بہت آپ دیکھ رہے ہیں بہت لائٹ ہینڈ سے گڑائی کر رہے ہوں ڈیپلی گڑائی نہیں کرنا ورنہ ان کی جڑیں ڈیمیج ہو جائیں گی کھات کے طور پر فینڈز دیکھیں اب یہ پودھوں کو ریپورٹ کی ہوئے دس سے پندرہ دن ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے زائم یعنی زائم اس کو آپ سی ویڈ گرینیولز کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی کھات ہوتی ہے تھنڈی کھات ہوتی ہے اور اس میں سیونٹی ٹو ٹائپس آف مایکرو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جو کہ پلانٹ کے نائٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم کے علاوہ بھی بہت سارے جو کہ پودھوں کو نیوٹرینٹ مایکرو نیوٹرینٹ چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کا سی ویڈ ایک اچھا بیلنس کھات ہے اس میں بہت طرح کے مایکرو نیوٹرینٹ پائے جاتے ہیں ایک سپون کے قریب دیکھیں مٹی میں اچھے سے گڑائی کر کے میں نے مکس کر دیا ہے کیونکہ یہ اورگینک ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اسے مائی جون میں بھی ڈال سکتے ہیں تو پودھے کی گروت اچھی ہوتی تو اب تو بلکل بلا جھیجک آپ ایک سے دو چمچ آپ کے پودھے کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کتنا بڑا پودھا ہے اس حساب سے آپ ڈالیں یہ دیکھنا ہے جو ان میں چھوٹے چھوٹے ان کے نوڈ ایریاز ہیں یہاں سے یہ بہت جلدی اپنی گروت سٹارٹ کر دیں گے دوسری خات فرینڈس اگرم ہوم میڈ ہے آپ کے لیے یہاں پہ دیکھیں میں یوز کرنے والی ہوں کافی یہ ہاف تی سپون کے قریب کافی ہے ایکچولی یہ کھلے میں رکھی تھی نا تو مویسچرز میں ہو گیا جس ایسے سپون میں ہی چپک گئی ہاف تی سپون کے قریب کافی ہے اس کو آپ اچھے سے پانی میں مکس کر لیں گے آدھا لیٹر پانی میں آپ ہاف تی سپون کافی کو مکس کر کے پودھے میں ڈالنے اس ٹائم پودھے میں کیونکہ گوبر خاد وغیرہ میں نے جب پودھے کو ریپورٹ کیا تھا تب ہی ڈالا ہے تو بار بار گوبر خاد نہیں ڈال سکتی تو اس ٹائم میں آپ جو نائٹروجن کا دوسرا سبسٹیٹیوشن ہے آپ اس کو چوز کریں گے تو کافی پاودھر آپ کا پودھے میں نئی نئی گروتھ لاتا ہے پتیوں میں شائن آتی اور اس طرح کی ریڈ ریڈ لیف بہت زیادہ آئیں گی تو آپ بھی پندہ دن میں ایک بار یہ کافی آدھا چمچ ڈال سکتے ہیں اس کے جگہ اگر آپ استعمال کی ہوئی چائے کی پتی ڈال رہے ہیں تو وہ ایک چمچ آپ ڈال دیجئے یہاں پہ میں صرف دو ہی طرح کی خاد دے رہی ہوں یہاں پہ میں پوٹیشیم والی خاد نہیں ڈالوں گی کیونکہ مجھے پودھے سے ابھی کلیاں نہیں چاہیے ابھی مجھے میرا پلانٹ ہیلدھی چاہیے ایک چیز اور جب بھی آپ کے پودھے میں نیو گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے تو سپائیڈر مائٹس لگ جاتی ہے تو ان سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ ساری پتیاں آپ کی جلی جلی ہو جائیں گی سب ایک ڈام ڈرائی ہو کے گرنے لگیں گی دیکھیں نیم آئل تھا ہاف ٹی سپون کے قریب نیم آئل اور اس میں یہ ہاف ٹی سپون ہینڈ واش ہے ان دونوں کو مکس کر لیجے کیونکہ یہ ایزا انسیکٹی سائیڈ بہت اچھا ورک کرتا ہے اورگینک ہے پودھے میں کوئی نقصان نہیں کرے گا اچھے سے مکس کرنے کے بعد بہت تیز دھوپ میں آپ کو پودھے کی پتیوں پر سپریے نہیں کرنا یا تو مارننگ میں کریں یا شام میں کریں اس سے پودھے میں نیو گروت جو نکل رہی ہے یہ سوکھنے نہیں پائے گی اور پودھا آپ کا ہیلڈی وے میں گرو کرتا رہے گا جب پلانٹ اپنا پودھے پودھے رہتا ہے تو پودھے بھی ہیلڈی رہتا ہے اس پہ کوئی انسیکٹ وغیرہ بھی نہیں لگتا نیم آئل سپریے آپ 15 ڈیز میں پریکوشن کے طور پہ ہی صحیح ایک بار ضرور کرنے اس سے جلدی کوئی انسیکٹ آپ کے پلانٹ پہ لگے گا نہیں تو اس طرح سے دیکھیں اور جب بھی نیم آئل سپریے کر رہے تو پتیوں کو الٹ پلٹ کے پتیوں کے نیچے ضرور سپریے کریے sometimes انسیکٹ جو ہوتے پتیوں کے نیچے ہی چھپے ہوتے یہاں پہ دیکھیں کچھ یہ کٹنگ update ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کٹنگ لگا دی اس میں سے چار یا پانچ کٹنگ تو چل گئی ہے ایک کٹنگ مجھے سوکھی دیکھ رہی ہے اسے میں ہٹا دوں گی اور اس کو میں نے فل sun لائٹ والی جگہ پہ شفٹ کر دیا تو بس ایک چھوٹی سی information تھی کہ کیسے گلاب کو healthy رکھ سکتے ہیں اور اب بھی آپ ان کی کٹنگ لگا سکتے ہیں اچھ لگی تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک شیئر اوکی فرین بائ بائ